اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے میں ڈیپلومیٹر امیرکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسولی نیفرالوجی ہوں کرنلی آئیم ورکنی از اپ پروفیسر آف نیفرالوجی اٹل آمہ اکبال میڈیکل کالج جناہ آسپیٹل یہ ریسنٹلی پاکستان میں میں نے ایک سینٹر وزٹ کیا بائونکس والوں کا جنہوں نے ایک ہوم ڈالیسیز مشین تیار کی ہے بلاڈ لیس ہوم ڈالیسیز کے لیے جسے پیریٹونیل ڈالیسیز بھی کہتے ہیں اس کے لیے مشین تیار کی آپ کو پتہ میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں میں کافی سپورٹر ہوں پیریٹونیل ڈالیسیز کا ہم سیورل پیشنٹ جو پیریٹونیل ڈالیسیز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پیریٹونیل ڈالیسیز مچ بیٹر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ایک بہت سارے بینیفیٹس ہیں موٹیلٹی بینیفیٹس ہیں ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کی ساری بلڈ ویسلز بات جاتی ہیں کل کو آپ کو ہیمو ڈالیسیز پر سوچ کرنا پڑتا ہے دوسرا آپ کے کیڈنی جو تھوڑے سے پانچ دس پرسنٹ کامکارے ہوتے ہیں جو ریزیڈو لینل فنکشن ہے وہ آپ کا پروٹیکٹ ہو جاتا ہے تیسرا یہ کہ آپ کو سینٹر میں نہیں جانا پڑتا ہے ہیمو ڈالیسیز کروانے کے لیے وہاں پہ نیڈلز لگتی ہیں مشین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کووڈ، ہیپرٹائیٹس اور باقی انفیکشن کا رسک بڑھتا ہے کبھی نیک میں کیتھڑی دلوانی پڑتی ہے کبھی فشلہ، کبھی اس کی تھرومبیکٹمی، ڈیکلوٹنگ so there are so many visits in and out of the hospital and then every other day you have to go to a hospital or ڈالیسی سینٹر اور لیٹلی یہ سحصول اطاعت پہ جانے کے کچھ بینیفیٹس میں ہیں کچھ نقصانت بھی ہیں اس پہ نہیں میں پڑھنا جا رہا لیکن یہ کہ اس کے کافی زیادہ benefits ہیں جب نیفرالوجیس کو offer کیا گیا کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کے kidneys fail ہو جائیں گے تو what would they do to themselves وہ transplant کرائیں گے ڈالیسیز کرائیں گے اور کون سا کرائیں گے تو transplant تو superior treatment ہے لیکن ڈالیسیز اگر compare کریں ہیمو ڈالیسیز جو سینٹر والا ہے blood والا جس میں needle لگتی ہے versus peritonial ڈالیسی جس میں پیٹ میں ایک catheter ڈالتی ہے اور آپ fluid ڈالتے ہیں fluid ڈرین کرتے ہیں خون کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تو most of the nephrologists جو kidney specialist تھے انہوں نے یہ select کیا کہ ہم جو ہے نا وہ یہ جو گھر والا peritonial ڈالیسیز ہے یہ کریں گے اب اس میں issue کافی دفعہ یہ آتا ہے کہ پورا دن آپ چار چار گھنٹے بعد پانی ڈالیں نکالیں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں کوئی business man ہے کوئی office work کرتے ہیں کوئی doctors ہیں تو ایک یہ issue اس میں rise ہوتا ہے دوسرا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ urine آنا بالکل ختم ہو جاتا ہے تو اس situation میں بہت زیادہ اچھا fluid ڈرینیسیز ہے یہ جو C.A.P.D. یا ambulatory peritonial ڈالیسیز ہے جو manually کرتے ہیں اس کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے تیسرا یہ cumbersome ہے cumbersome in a sense کہ آپ کو ہر دفعہ وہ fluid ہنگ کرنا پڑے گا نکالنا پڑے گا تو کافی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے it's not that easy آپ کا سارا دن اگر آپ نے fluid office میں لے کے جانا ہے تو کیسے لے کے جائیں آپ travel کرنا ہے تو it would be very difficult cost کا اتنا issue نہیں ہے cost is cure hemo dialysis کی moral less same ہے تو امریکہ میں تو جب یہ سائیکلر چھوٹی چھوٹی bloodless machineیں ہیں یعنی ہم سائیکلر کہتے ہیں APD کرنے کے لیے automated peritonial dialysis جیسے hemo dialysis کی machine آپ خود ہی dialysis کرتی ہے ایسے machine نے آگئی کہ وہ اب catheter سے رات کو اٹیج کرتے تھے اور صبح اتار دیتے تھے تو آپ کا dialysis ہو چکا ہوتا تھا تو it was very simple ہم ہر patient کو جب انہیں ٹیکسس میں پروگرم ڈیویلپ کیا ہے تو every patient we will start on APD جو machine کے ساتھ peritonial dialysis ہے کرنا پیٹ والا ہے peritonial ہے hemo dialysis نہیں لیکن machine کے ساتھ کرنے تو جب ہم پاکستان آئے in 2015 I came to پاکستان started doing peritonial dialysis لیکن یہ machine available نہیں تھی تو اس وقت پھر فرخ اسمان نے مجھ سے بھی contact کیا ڈاکٹر نمان طریف سے بھی کیا اور لوگوں سے بھی کیا so he was in the process of developing this little machine for the people of پاکستان کیونکہ جو باہر والی machine ہے مہنگی ہے وہ پاکستان بھیجتے نہیں تھے 20 لاکھ کی machine ہے یہاں پہ غریب لوگ کیسے اس کو کریں تو he started working on to create our own peritonial dialysis machine جسے سائیکلر کہتے ہیں کیونکہ he have had the experience in America پہلے بھی انہوں نے کیا تھا باقی جو سارے سائیکلر ڈیویلپ ہوئے تھے تو اس وقت تو مجھے لگا کہ it's not going to happen لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے وزیڈ کیا ساتھ ساتھ میں ان کی جو سٹوری ہے پکچر ہے جو میں نے وزیڈ کیا وہ ساتھ ساتھ میں اس کے بہت دکھاتا جاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ریالیٹی ہے اب پاکستان میں یہ machine بن گئی ہے یہ ڈرائب کی اپروول کی فیز میں ہے اور کافی پیشنٹ یوز بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنے پیشنٹ کو یوز کروا سکتے ہیں we need to follow set rules and regulation اب یہ machine انشاءاللہ مارکیٹ میں آجے گی یہ already پیشنٹ یوز کر رہے ہیں it will be very cheap as compared to American سائیکلر اس کے بہت سارے advantages ہوں گے اگر کوئی کسی کو فلورڈ کا issue زیادہ کٹھا ہو جاتا ہے کسی کو یورن نہیں آتا کچھ لوگ ریپڈ ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں ریپڈ ٹرانسپورٹر ہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سارا ایکشینج ہو جاتا آپ کا فلورڈ نہیں زیادہ رموم ہو سکتا ان کے لیے یہ ideal ہے اگر میں خدا نہ خواستہ مجھے ضرورت ہو میں نے صبح کام کرنا تو میں رات کو لگاؤں تو صبح میں پورا دن کام کر سکتا ہوں تو جو لوگ کام کرتے ہیں جن کے کچھ ٹیکنیکل جن کے ساتھ ایشیوز ہیں پلاس وہ پورا دن ایکشینج کرنے والا ایشیو بھی ختم ہو جائے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو وہ پیسو کا تھا کاؤس کا تھا آویلیبیلیٹی کا تھا اس میں ایکسپورٹیز کا کوئی ایشیو نہیں ہے ایکسپورٹیز کا کوئی ایشیو نہیں ہے اور ایکسپورٹیز کوئی ایشیو نہیں ہے تو اس لیے انشاءاللہ 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 سبان تریف آئی تنگ دس وڈ بی آئی ایکسیلنٹ بریکتھرو فردنیفرالوجی کمیونٹی آئی سٹرونگلی انڈورس ایسیٹ آئیل بی یوزنگ ایسیٹ آئیل بی پرموٹنگ ایسیٹ تاکہ ہم اس کو پرموٹ کرے تاکہ لوگوں کو ایک اور آلٹرنیٹیز ملجائے کچھ لوگوں کی تو ساری ویسلز ہی ہو جاتی ہیں فسولہ باندھی نہیں سکتا ان کے لیے بھی آئیڈیل ہے اور تب تک ان کا وہ یورن بغیرہ ختم ہو چکا ہوتا ہے ریزیٹو لیزنل فنکشن ان کے لیے بھی آئیڈیل ہے تو ایسیٹ ملجائے ملجائے بیلیبیل بلڈلیس ہیمو ڈالیس ایٹھوم اور انشاءاللہ سون آپ دیکھیں کافی پیشنٹ اس کے اوپر شکریہ شکریہ